بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیس دس دوہزار بائیس یعنی تیس اکتوبر کو جو فیجیکس لیکچرر کا پیپر ہوا ہے اس کی ایک ویڈیو ہم نے کل شیئر کی تھی ایم سیکیوز بنانے کی کوشش کی ہے کافی در درست اکٹھے کر کے تو اس میں تقریباً تھے تیس پہنٹیس اب جو ہیں تقریباً پچھتر جو سوالات ہیں ہم نے کوشش کی ہے ان کو اکٹھا کرنے کی کچھ حال شدہ بھی ہیں کچھ غیر حل شدہ بھی ہیں اور جرنل نالجی کے جتنے بھی ہیں تقریباً تو زیادہ حل شدہ ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ملیں گے یہ ایم سیکیوز پچھتر اس کو آپ دیکھیں کوئی غلط ہے یا جیس کے ذہن میں کوئی اور ہے تو وہ کمنٹ باکس میں لازمی بتیں تاکہ دوسروں کو بھی فیدہ ہو اور سب کو پستہ چال دیں غلطی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے سبجیکٹ کا سپیشلسٹ ہوتا ہے تو یہ دردر سے یعنی دوستوں سے ہم نے لیے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی فرما دیں میرٹ کتنا بنے گا اس کے بارے میں ویڈیو چل دائے گی انشاءاللہ اور ریزارڈ کب تک متوقع ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم کل تک ویڈیو شیئر کر دیں گے یادگار غالب الطاف حسین حالی نے لکھے کچھ نے ٹپٹی نظیر احمد بھی کہا ہے لیکن یہ الطاف حسین حالی یہ ہیں اسباب بغوط ہیں سر سیزمان خان توبت نسو مولانا الطاف حسین حالی یو ان کا پہلے سیکٹری جنرل کون تھا مسٹر لی تھا اردو ہندی تنازے اٹھانہ سو سٹھ سٹھ میں ستہ اٹھ میں ہوا گولف وار ایران اران اران کے درمیان تھی یا کوئیت کے درمیان تھی انیس سو اسی کے اشرا میں ہوئی ہے یہ انیس سو اسی سے شروع تھی انیس سو اٹھاسی تک جاری رہی اس کے بعد تھا لین کے بارے میں لین ہوتا ہے لوکل ایریا نیٹ ورک تو یہ کیا کہنے اس کو چھوٹے ٹاور وغیرہ لگے ہوتے ہیں مارے پاس یہ ہوتا ہے تو یہ ہے جی انٹرنیٹ یا نیٹ ورک کے مطلق اس کے بعد ہے فوٹبال میچ فیفا کو جو ہوتا ہے چار سار بات ہوتا ہے ابن خلدون جو ہے سوشل سائنسز کا بانی تھا اسی طرح سے پروٹینز کین سے ریلیٹ کرتی ہیں یا پروٹینز کہاں بنتی ہیں یہ ریبوسوم پروٹین بناتے ہیں جو سیل کے اندر میں تھا کس چیز کا بنا ہوا ہے یہ جزائر پر مشتمل ہے میرے خیال میں جس طرح ہے جزائر کی سرزمین جزیروں کی سرزمین بھی کتا ہے آئی لینڈز آئی لینڈ کی سرزمین یعنی جزیروں کی سرزمین اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ جو میں جرال نالج کی کوئسٹن ملی ہیں یوتھ ٹیلنٹ پروگرام اس کے بارے میں بھی تھا بائٹ کمپیوٹر کے بارے میں کہ آٹھ بیٹس کے براور ہوتا ہے فریجائل ولنا ریبرل اس طرح کے بھی کسٹن تھے اس کا مطلب کمزور ہوتا ہے ولنا ریبرل ہوتا ہے جس کی زنگی خطرے میں ہو کلیکشن آف ٹیبل اس کو روز کہتے ہیں جی یہ تقریباً چودنہ پندرہ بن جاتے ہیں جرال نالج کی اس کے لئے آپ کو جو پتا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیں اس کے بعد جی آگے جو سوال ہے سیکلوٹرون انرجی کس کے برابر ہوتی ہے یا یہ آر سیکیر کے ریشو کے برابر ہوتی ہے آر تھرو ہمبک انگل جو ہوتے ہیں یہ ایکول ہوتے ہیں الیکٹرو مگنیٹک ویفز جو ہوتی ہیں ان کا انگل نائٹی کا ہوتا ہے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں ہم نے بس ایسے کیونکہ ہر ایک مکمل جات نہیں ہوتی سٹیٹمنٹ کیوری ٹیمپریچر ایرن کا ساتھ ستر سینٹی گریٹ ہوتا ہے ہیڈرون کے بارے میں بھی تھا ایک سی پی منس سی وی ایکول ٹو آر ٹیٹ آف لائٹ یہ اس کا فارمول ہے پہنے یہ ہی ہے یا کوئی اور ہے وہ آپ دیکھ لیں آرڈر آف انکریزنگ انرجی انکریزنگ انرجی کے جو آرڈر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے الفہ ریز گیمہ ریز بیٹر ریز یہ اس طرح ایکس ریز وغیرہ ہوتی ہیں ٹو بالز فال فرام سیم ہائٹ ٹوٹل انرجی سیم ہی رہتی ہے بارڈی سٹارٹ فرام ریسٹ تو یہ کیا ہے سیکنڈ ریسٹ موشن میں جاتے تو سیکنڈ لاف موشن ہے جی وی ایز ایکوٹ ون نومر ٹو ایٹی سکیئر ایل ایٹ ٹو پلس الو الیکٹرونز اس طرح کا ایک کوئسٹن بھی تھا اس کے بعد ہے جی پلین اینٹ سوری پیانو اور گیٹار جو ہوتے ہیں یہ مسیقی قیالات ہیں ان میں فریکونسی اور ہرمونک ان کے بارے میں ذکر تھا جہاز جو ہے وہ بمپ پھینکتا ہے اوپر سے تو بمپ کے دوران وہ جہاز جو ہے کہاں ہوگا جب بمپ زمین پر گرے تو اب اس کا پتہ نہیں ہے یہ کیسے ہوگا تو زیادہ تر جو کمنٹس بتائیں ہیں لوگوں نے وہ یہ بتائیں کہ وہ جہاز جو ہے بمپ کے بالکل سیم اوپر ڈریکشن میں ہوگا اس کے بعد ہے ونچوری میٹر جو ہوتا ہے یہ کس لی بنایا جاتا ہے جی ایفا لین تھ ایل ہنگز ورٹیکلی اٹس ماس اٹیشٹ ویڈ وال چینج ان اسیلیشن کتنی ہوگی کوئی اسیلیشن چینج نہیں ہوگی کرسٹلین سالیڈ جو ہوتا ہے ان کے اندر ایک ریگولر آرینجمنٹ ہوتی ہے جو کرسٹلین سالیڈ سالیڈ کی کس میں کرسٹلین سالیڈ میں جو ایٹمز ہیں پارٹیکلز ہیں ان کی ریگولر آرینجمنٹ ہوتی ہے ایوریج کیلیٹک انرجی آف گیس اس طرح کے سوال تھا مونو ایٹک گیس یہ پتہ نہیں کیسے تھا ہائی ہائیسٹ ویلیس کی کتنے ہوتی ہے گیما کے برابر ہوتی ہے ڈائمنٹ میں یہ تھیٹرہ اتنے کے برابر یہ دیا ہوتا اس طرح کا ریفریکٹیو انڈیکس ملوم کرنا تھا میرے خیال میں چینج آف لکس آن آدھر دا ڈیوائیس کنوارٹ انرجی الیکٹریکل انرجی کو مکینیکل انرجی میں کون سی ڈیوائیس جو ہے وہ چینج کرتی ہے یہ موٹر یہ تو سانسا سوال تھا ڈکٹائل اور پریٹرل اس طرح کبھی ایک کوسٹن تھا اس کے بعد نیل ٹمپریچر یونٹ آف ایم ایف وولٹ ہے ٹو پریرل ویرز کیرینگ کرنٹ ان دا سیم ڈیریکشن اٹریکٹ ایچ آدھر نینڈ گیٹ کے آؤٹپوٹ زیرو ہوتی ہے جب دونوں گیٹ کیا ہوں ایک پر ہوں آئیس اٹوپس میں سیم اٹامک نمبر ہوتا ہے اور ڈیفرینٹ ماس نمبر ہوتا ہے پیکنگ ایفیجنسی آف سیمپل کیوبیک یونٹ 52.4% ہوتی ہے سب اٹامک پارٹیکلز کے دو گروپ ہیں بیریون ہے اور کیا ہے لیپرون ایک کلوری کس کے برابر ہوتا ہے 4.1 جول کے برابر ہوتا ہے اپوزیٹ آف ایسی جنریٹر کا اپوزیٹ ہوتا ہے ڈی سی جنریٹر کلر کنٹین پارٹیکلز 2 ہیں جی کوارکس اور گلونز اس کے بعد ہے ڈسپلیسمنٹ آف سن ارتھ کے مطابق آر سکیر کے برابر ہے ڈریکشن آف ٹارک لیفٹ پیوٹ ڈور میں کلاک وائز ہوتی ہے اس کے بعد اگلا ویچ فورس کنوالٹڈ ڈاؤن کوارکس ڈو اپ کوارکس ویک فورس تقریباً ہے یا سٹرانگ فورزن میں سے کوئی ہوگا ٹیمپریچر ایٹ ویچ آرڈر ایس دسٹرائیٹ کوری ٹیمپریچر جب کسی چیز کا آرڈر دسٹرائی ہوتا ہے اس ٹیمپریچر کہتے ہیں نیلز ٹیمپریچر فیرو مگنیٹک ٹیزم جو ہوتی ہے وہ ڈیمپریچر میں تبدیل ہو جاتی ہے انڈیوست ایمی ایف انٹو آدھر کوئل یہ میوٹل انڈکشن کہتے ہیں اس کو ہو فسٹ مئیرد سپیڈ آف لائٹ یہ اولی رومیر ہے یہ سو 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 چھتر میں اس نے بنائی تھی ویچ وین الیکٹرور مووینگ الیکٹرون مووینگ اپوارڈز الیویٹر وین الیویٹر مووینگ اپوارڈز وید یونی فارم ویلاسٹی ویٹ ریمینز سین کنکیو پولز آر فارمٹ گلوینو میٹر کی بات ہو رہی تھی اس میں سپرینگ بیلنس کی بارے میں بھی ایک قویسٹن تھا اسی طرح سے ڈیفرینٹ بیٹوین سپیڈ اور ویلاسٹی میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے یہ اس طرح کا بھی قویسٹن تھا تینشن ان سٹرینگ یہ اس کا فارمولہ ہے سپیڈ آف ریفل یہ بھی اس کا فارمولہ تھا میرے خیال میں بومبرز ہوریزنٹل کمپوننٹ ڈیپینڈز سپیڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے میکسیمم ویلیو آف ڈارٹ پروڈکٹ تھیٹا زیرے کے برابر ہوتا ہے وینچوری میٹر سپیڈ آف فلویڈ فلویڈ کی جو سپیڈ ملوم کرنے اس مال سو وینچوری میٹر ہوتا ہے ٹائم پیریاد آف ماس سپرنگ سسٹم ڈبل ہوتا ہے اس میں ماس تو ٹی برابر انورس کیجئے اس طرح کا کوئسٹن تھا یونٹ آف مگنٹ فلکس راکٹ گوئنگ ان سپیس اس کا انجن بند کر دیں راکٹ کا تو فوراں بند ہو جائے گا راکٹ چلنا یعنی اس کے حرکت فوراں بند ہوگی یا تھوڑی دیر بعد ہوگی یا اس تیست ہوگی میٹل میٹا سٹیبل سٹیٹ اس طرح کی کوئسٹن تھا ون نیوکلیس اپلیٹس ڈو ٹو پارڈس اس کی ملوم کرنی تھی کوئی چیزیں فار فرمی لیول اکوپینسی پروبیبلیٹی اگزیسٹ ریفریکٹیو انڈیکس اس طریقے سے انتر سوال جو ہے نیریٹیٹ پروپولٹی آفو مگریٹس کو ڈی مگریٹس کہتے ہیں انرجی ہیوینک ویولیند سیکس ٹوینٹی نینو میٹر اس طرح کی سوال تھا الیکٹرون ریمین ان ایکسائٹیٹ سٹیٹ ان لیزر کتنے سیکنڈ کے لیے رہتے ہیں جی مومنٹم کے بارے میں سوال تھا اس کا چھے نو انسر بنتا ہے ریشو آف آئی آئی بی تو الیکٹرون ریچ ایچ آدھر ریلیٹیو کتنی ہوگی اس طرح کوشش کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ کوششن آپ تک مہنچائیں مزید اپڈیٹس